ہندوستان میں ایک سکھ تھا وہ مولی صاحب کو تماکو دیتا تھا اس نے تماکو ایک کلو دے دینا مولی صاحب نے پورا مہینہ جمعہ اسی پہ لگانا وہ بڑا مسلمان ہے بڑا ایماندار ہے اس کی دکان سے جو سودہ لیتا ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا ہے خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا کہ ایک کلو تماکو کے پیچھے لوگ بک جاتے تھے اور جن کو تم گالیاں بکتے ہو خدا کی قسم سب کچھ ان کا لے لیا صحابہ نے نبی کا دامر نہیں چھوڑا نہ مال کی پرواں کی نہ جان کی پرواں کی بس انتظار کیا ہے کہ سرکار حکم فرمائے امام الانبیاء تشریف فرمائے جہاد پہ جانے کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا ایک عورت آگئی چھنے کا بچہ اٹھا رکھا ہے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم بچہ یہی میری جمع پونجی ہے آپ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے او میرے ماسوں بچے کو ساتھ لے جاؤ امام الانبیاء نے فرما وہاں پر جوانوں کی ضورت ہے وہاں پر بہادروں کی ضورت ہے دلیروں کی ضورت ہے یہ چند مہینے کا بچہ جا کر کیا کرے گا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں بھی جانتی ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن یا رسول اللہ جب کافروں کی طرف سے حملہ ہو آپ میرے بیٹے کو سامنے کر دینا تیر لگے تو میرے بیٹے کو لگ جائے میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ ہو ایک دن وہ سکھ چلا گیا اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا مولی صاحب پھر تماکو لینے کے لیے چلے گئے اس نے کہا مولی صاحب میرا تیرا سودا کوئی نہیں میرا باپ جاننے تو جو جاننے اب تو سودا جو لے گا میں تُس سے پیسے لوں گا اب حرام ہے کہ مولی صاحب اپنی جیب شیک اور روپیہ خرد کر دے واپس آ گئے جمعہ کو بیان میں پھر فرما دیا فلا جگہ سے سودا نہیں لینا وہ وہبی ہو گیا تماکو دیتا تھا تو وہ سنی تھا تماکو فری نہیں دیا وہ ہبی بن گیا سارا کروبار اس کا بیڑا کرک ہو گیا وہ سفر سے بیٹا واپس آیا باپ واپس آیا اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتا کروبار کیسا گھر لگا ٹھپ ہو گیا وہ کہنے لگا کہ مولی صاحب کو تماکو دیتا تھا کہنے لگا آئے تو تھے لیکن میں نے کہا پیسے لوں گا اس نے کہا باپ نے یار تو تُو نے میرے کروبار کا بیڑا کرک کر دیا وہ آیا مولی صاحب کو کہا کہ آپ کو شان آپ کی عظمت تو میں ہی جانتا ہوں بیٹے ہیں بچے ہیں جوان ہیں جوان نہیں ہے آپ کی شان کو وہ کیا سمجھے کچھ پیسے بھی دیئے حدیعہ بھی دیا تماکو بھی دے دیا مولی صاحب رجوع میں کی بیان میں کہہ دیا اب سودے لے لیا کرو اب اس نے توبہ کر لیا حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انگریز نے کہہ دیا دسم ربے دیتا ہوں ہمارے خلاف فتوے نہ لگو ہمارے خلاف بات نہ کرو کلام نہ کرو بیان کرو جمعہ پڑھاؤ تقریر کرو لیکن ہمارے خلاف نہ بولو صرف ایک شرط ہے یہ بات مار لو دسم ربے زمین کو دینے کو تیار ہے ان زمینوں کے کاغذات لے کر آگئے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے ان کاغذوں کو پاننا شروع کر دیا پیس کر کے جا رہے ہیں جب تھوڑا سا پیس رہ گیا تھوک کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اوپر جوتا رکھ دیا فرمانے لگے ارے نبی کی بات نہ کریں ساری دنیا مجھے دے دے تب بھی محمد کا فرمان بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتا پھانسی لگانی ہے لگا دے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا